السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد دے رہا ہوگا ویورز سورہ نسا جاری ہے اور پانچ پہ پارہ کا ہم نے تیروا رکو شروع کیا تھا جس کی کہ ہم نے ایک آیت پڑھی تھی آج اگلی آیت دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستغفر اللہ اور مغفرت طلب کیجئے اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفورا رحیما بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ابھی کس کے لئے استغفار کرنے کا حکم ہو رہا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تین وجوہات بیان فرمائی ہیں تمہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی نسرت کا جو ہلکا سا خیال خاطر مبارک میں گزرا تھا اس سے طلب مغفرت کا حکم مل رہا ہے یعنی نبی علیہ السلام کے خیال میں جو ذہن میں جو ذرا سا بھی خیال گزرا کہ تمہ مسلمان ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے تمہ کی طرفداری کی بلکہ اللہ پاک کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ پاک کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ ذرا سا بھی کوئی ایسا خیال بھی گزرے دوسری کیا وجہ کہ تمہ کی قوم بنی زفر کی شہادت کے باعث یہودی کو مجرم ٹھہرانے کا جو ذرا سا وہم بھی ہوا تھا اس کے متعلق استغفار کا حکم ہوا امام فرماتے ہیں اگر یہ وجوہات ہوں تو آپ کا یہ خیال حسنات الابرار سییات المقربین کی قسم سے ہے کہ آپ کا مقام اتنا عرفہ اور اتنا بلند ہے کہ ایسا وہمہ بھی آپ کو زیب نہیں دیتا ہے اور تیسری وجہ امام راضی نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے مغفرت طلب کیجئے جن سے تمہ کی عانت سرزد ہوئی ہے آخر وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ کے غلام ہیں تو آج کا لیسن یہاں تک اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس لیسن تب تک کے لئے فی امان اللہ موسیقی موسیقی